اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے اتنان شافی اور فائیور کی سیریز میں آج ہمارا لیکچر ون ہے جس کے اندر جو ہے ہم فائیور کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا سیکھیں گے فائیور کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا کوئی بڑی راکیفٹ سائنس نہیں ہے بہت ہی ایزی کام ہے لیکن فائیور کا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے وقت ہمیں جو ہے وہ چند باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا اکاؤنٹ ان فیچر بلوٹ نہ ہو سکے تو بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ گوگل پر جانا ہے اور گوگل پر فائیور ڈاٹ ٹوم سرچ کرنا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے جوائن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس چار آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ کنٹینیو ویڈ فیس بک بھی کر سکتے ہیں کنٹینیو ویڈ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور کنٹینیو ویڈ ایپل سٹور بھی کر سکتے ہیں تو کنٹینیو ویڈ فیس بک آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا ان فیچر کیسے وجہ سے فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا فائیور کا اکاؤنٹ بھی بلوک ہو جائے گا اور continue with google جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میشو یہ ہے کہ جو آپ کا گوگل کا نیم ہوگا وہ automatically ہی آپ کا فائیور کا نیم ہوگا اور جو گوگل کی پچھر ہوگی وہ automatically ہی فائیور جو ہے وہ آپ کی پروفائل پچھر پر لگا دے گا اور اسی طرح جو ہے وہ continue with جو ایپل اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ ان فیوچر جو ہے وہ ایپل کے ای ڈی بول جاتے ہیں تو آپ کا جو فائیور کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا تو میں recommend کروں گا کہ آپ جو ہے manually جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ create کریں ان تینوں option کو جو ہے پر جو ہے وہ rely نہ کریں تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا email دینا ہے تو یہاں پہ continue پہ ہم click کریں گے اچھا اس کے بعد جو ہے username اور password کا آپ کے پاس option آ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ username آپ نے original ہی رکھنا ہے اپنا for example اگر آپ کا نام ali ہے تو آپ نے یہاں پہ ali ہی رکھنا ہے fake name آپ نے نہیں choose کرنا یا آپ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا original نام نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اپنی niche کے مطابق یہاں پہ نام کر رکھ سکتے ہیں تو ان feature جو ہے یہ آپ کو آپ کی جو gig ہے وہ rank کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا تو یہاں پہ جو ہے منامیٹر کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے password دیکھنا ہے تو یہاں پہ password لکھنے کی جو ہے یہاں پہ آپ کو پہلے سے انہوں نے کچھ tips دیں ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کمبائن ہونا چاہیے uppercase بھی ہو lowercase بھی ہو اس کے اندر letters اور ایک numbers بھی ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے password جتنا long رکھ سکتی ہیں اتنا long رکھئے تاکہ جو ہے وہ in future آپ کا account بھی hack نہ کر سکے یہاں پہ آپ نے join پہ click کر دینا ہے اور یہ آپ کا fiverr کا account create ہو شکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس account کو active کرنے کے لیے آپ کی gmail پر ایک mail آئی ہوگی تو آپ نے اپنی gmail open کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے fiverr کی mail کو open کرنا ہے اور اپنے account کو جو ہے وہ active کر لینا یہاں پہ active کر کے یہ دیکھیں آپ کا account جو ہے وہ active ہو چکا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دونے ملتے ہیں ملتے ہیں 2 um 2 موسیقی